بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام برسل سٹاک کے ساتھ میں ہوں مسئول ملک اور میں ہوں شیخ ماجید ہمیشہ کی طرح آپ کا ہو اس برسل سٹاک میں اور شیخ صاحب ہمیشہ کی طرح ہم اپنے ناظرین کا شکریہ دا کرتے ہیں فیڈ بیک کہ جو فیڈ بیک دیتے ہیں ہمیں ہمارے پراؤں کو پسند بھی کرتے ہیں کافی پچھلے عرصے سے کافی گرم فیڈ بیک میلی جولی نرم گرم کھٹی میٹھی اور آج کال خاص کر آپ نے دیکھا ہے کہ جو گرم محول ہے اس میں کمنٹس بھی ہمیں بڑے گرم قسل میں آتے ہیں نہ سکر کمنٹس بلکہ لوگوں نے آپ دو بیٹھ کے بولنا بھی شروع کر دی ہم نے یہ کہا گیا ہم نے بھی سوچا تھا کہ کوئی پروگرام اب اس ٹاپک پہ دوبارہ مطلب نہ کریں لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسا ہم نے سوچ دیا تھا کہ ہم کوئی اور ایشوز جو ہم کے پر بات کریں لیکن پھر کوئی واقعہ اور پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ پانچ دن تو رہ گیاں کمپین میں تو یہ الیکشن سے ایمپورٹنٹ اور کیا چیز ہو سکتی اور ہمارا مقصد یہی تھا کہ چلے الیکشن میں پارڈیوں کی طرف سے بتائیں گے ہم بتائیں گے کینڈیڈیٹس کی ایکٹیوٹیز یہ وہ لوگوں کے سامنے چیزے آئیں اور ایک پوزیٹیو چیز ہے خرابی بھی پوزیٹیو ہماری نظر میں تو پوزیٹیو ہے لیکن جو دیکھ رہے ہیں ان کو لگ رہے ہیں کہ ہم کوئی نشان میں آپ کو دوبارہ ناظرین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری تو شروع سے یہی سفرگل تھی کہ ہم ایک فیڈم آف سپیچ پر بات کرنا چاہتے تھے ہم ایک ڈیموکریسی پر بات کرنا چاہتے تھے ہیمن رائٹس پر بات کرنا چاہتے تھے اور خراب میں تو ایک سیفر میں تو خوش ہوں کہ فریڈم آف سپیچ کی جو بات جو میرا تو میم یہ تھیم ہے کہ لوگوں کو ازادی ہونی چاہیے بولنے کے لیے کہ ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ان کے ساتھ کوئی جو ان کو مارا جا سکتا ہے جو وہ فیل کرتا ان کو بولنا چاہیے چلیں گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر قانون گالی گلوچ کی بھی ان کو اجازت دیتا ہے تو پھر یہ مطابق کرنا ہے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس ٹاپکس کو کس لینگوچ کو پسند کرتے ہیں اس کے متاثر وہ اپنا فیصلہ کریں گے جہاں تک بات نہیں وہ تھریکننگ وہ قانون کے دارے میں آ جاتی ہے وہ چیز اس کے اوپر کیر اور ایک گالی گلوچ ہے یہ دو چیزیں جو میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ کی جائیں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر قانون ان کو اجازت دیتا ہے گالیاں نکالتے ہیں تو نکالیں نکالیں وہ اجازت دیتا ہے اگر ان کو اجازت ہے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس چیز کسی دسکشن کو پسند کرتے ہیں ہمارا جو مقصد ہے ہم اس میں میں تو فیل کرتا ہوں کامیاب جا رہا ہے کہ ہمیں ایک ڈیبیٹ لانچ کرنا چاہتے تھے اس معاشرہ میں کہ لوگ ایک دوسرے کی یعنی کہ الیکشن کے اوپر بات کر سکے جس میں کامیابی بھی لیئے پرسنل نہیں ہونا چاہیے کچھ باتیں سب کی ٹھیک ہے لیکن وہ پرسنل میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی کی ہم نے تو واقعہ صرف رپورٹ کرتے رہے ہیں لیکن چلیں اگر وہ ایک ہی بات تھی وہ پرویز لوسر صاحب علی جو جو انہوں نے پیسوں کی بات کر دی تھی آ کے پھر انہوں نے آرینج بھی کر لیا آپس میں وہ ایک بات درمیان میں کوئی ہوئی بھی تھی باقی تو کل کا تھا جو پریس کانفرنس کا میں نے جواب سنا آپ کی طرف سے خالانکہ میں میں نے دیکھی تو نہیں تھی پریس کانفرنس میں کیا کس نے کی تھی یا کیا ہوا تھا جب آپ نے جواب دیا تو وہ سنا میں نے تو میں نے کہا کہ چلے آپ دیکھتے بھی ہیں اگر کوئی آپ کو چیز غلط لگ رہی آپ اس کا اظہار کرتے ہیں تو کریں ہمیں تو یہ تو ویلکم ہی ہی ہے نا لیکن اگر آپ کے پاس ان کوئی پوائنٹس آپ نے کوئی ذہن میں ہے ان کا جواب دینا چاہے ان میں دے دیا لیکن ان کا جواب نام نہیں تو میں دینا نہیں جا رہا تھا لیکن کیونکہ چند ان کی ایسی باتیں تھی جو انہوں نے بزابتہ میرا نام لے کے آپ اس کا جانسر کر رہے ہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے پہلے تو سب سے پہلے تو آپ نے بھی سنا ہو گیا کہ انہوں نے فرمایا اچھا اس سے پہلے میں بتا دو کہ ان کو میری حسی بہت اچھی لگتی ہے کہتے ہیں کہ مجیدہ بھی تک اچھی لگتی ہے نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ خسیانی بلے کی راستہ ہے تو ان کو بہت اچھا ہے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک دو منٹ آس لوں راکہ ان کو اچھا لگتی ہے میری غلط الفات کے اصمال میں میں کہا رہا ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے کرٹک کریں اور جو آپ نے اس چیز کا کہ جو باتیں آپ کے بارے میں کی گئیں آپ اس کا کھل کر رہا سب سے پہلے میں ان کو شکریہ دیا گروہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے چیلیز پروگرام ہو گیا مجھے خوش ہی ہے کہ انہوں نے چیلیز پروگرام دیکھیں یہ تو ہمارے بھی یہ ہمارے ایک آنر آیا ہے اور میں شکریہ دار کرتا ہوں سردار صاحب آپ کا آپ میں پورے چیلیز پروگرام دیکھیں آپ نے بھی نہیں دیکھے باعت میں لیکن ٹھیک ہے اچھا انہوں نے دیکھے چلے یہ بہت شکریہ آپ کا دوسرا حسنی کا بتایا انہوں نے تو میں اس کا بھی شکریہ دار کرتا ہوں یہ اللہ فٹ کو اچھا ہے نہیں ایک خسیانی بلی کی طرح اب وہ چلے انہوں نے کہا دیا تو میں انہوں نے کہا دیا شاید ایک پریس کانفرز آپ کے جواب نے آج ہے شاید کہا دیا نہیں وہ اچھی چیز نہیں ہے اس کے بعد میں میں نے سمجھا کہ ہم کریں گے لیکن ان کو جو انہوں نے بزارتہ نام لیا آپ کا نام لیا میرا لیا ڈاکٹر صاحب کے بھی تنقید برا کی وہ چلے ان کا حق بنتا ہے ٹھیک ہے نہیں اس کا جواب بھی دینا چاہیے اس کا جواب بھی ہے اور الفاظ کا چناہوں میں کہتا ہوں کہ وہ آپ بہتر چلے وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور کہہ بھی رہتے ہیں انہوں کا کہہ رہا ہوتا تھا کہ الفاظ کا چناہوں جو بہتر ہونا چاہیے الفاظ کا چناہوں بہتر کریں کریں ہم پہ کرتیس کریں اچھا ان کے کہنا تھا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا پرام جو وہ انتشار پھلا رہے ہیں ہم ٹھیک ہے آپ یہ برسلز پھلا کے نام بھی بقیدہ مشلہ ان کو جاہر ہو گیا ان کو انہوں نے پہ لیا ہے اور کہتا ہے جی آپ انتشار پھلا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم کہا دیں کہ ایسی کوئی انتشار والی بات کوئی آپ کو لگی دیو ہمیں پراتے ہیں اس کے پر انتشار پھولے کے تیار بھی ہے اگر آپ یہاں پر بھی آنا چاہتے ہیں یہ فلیٹ فارم ہمارا بھی آثر ہے میرے خیال میں ایک پوائنٹ جو تھا وہ اس کے فوراں بعد ہم نے ایک پروگرام بھی کر دیا تھا کہ وہ پرسر ان کی ایک اپنین تیچر ہم سے بھی اگر دلہ داری ہو جی سوری وہ تھا پرویز لوسر صاحب علا ٹھیک اب وہ بھی آنا دو تین پروگرام دو تین پروگرام ہونا اس کے علاوہ مجھے تو جو باتیات ہوتا رہیں وہ ریپورٹ کرتے رہے پی ایس کی ہم جو پولیسیز ہیں اس کے اوپر بات کرتے رہے لیکن اگر کوئی کسی نے تھریکننگ کی ہے تو ہم جے بتاتے رہے ہیں کبھی یہ لیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کہ اس طرح کی ہو رہی ہیں ادھر تو میرا نہیں خیال اس کو اگر کوئی انتشار سمجھتا ہے سردار صاحب نے جو چلیں میں بھی ان کا نام لیتا ہوں کیونکہ نے نام لیا تو ان کے نام کے ساتھ ہی یہ نکید اببہ والا کوئی کام نہ کرے سردار صدیق صاحب آپ نے وہ سنا مولانا فضل الرمان نے نکید اببہ والا جو ہے وہ ایک لطیفہ سنایا تھا اچھا وہ سنا دیں پھر ہم بات کریں میں سناتا ہوں یہ پاکیزان نے فوج کا نام لینا جو ہے نا کہ بھی غلطی اگر کر رہے ہیں تو وہ نام لینا جو ہے نہیں کیا کہا جاتا چھپے دبے لفظوں میں تنقیدیں کرتے ہیں مولانا فضل الرمان نے ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک گاؤں کے علاقے میں جو بیگم ہوتی ہے وہ خامن کا نام لے کے اس کو منع کیا جاتا ہے کہ ان کا نام لے کے نہیں کبھی بلانا تو اس نے خامن کا نام تھا برحمت اللہ اچھا وہ نماز پڑھ رہی تھی تو اس نے جب سلام پھیرا تو اس نے کہا اسلام علیکم نکید اببہ کیونکا نام نہیں لینا تو دیجئے یہ نام لے جس میں کوئی تذیق نام لے چلے نام لے چلے نام لے اور اخلاقی طور پر وہ خود ہم نے اپنے اوپر ایک سینسر خود بھی رکھنا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہے ویورشپ جو ہے وہ ہم کوئی ایسی الفاظ استعمال کر رہے کسی کے لیے کہ وہ وہ لوگ ہمیں ناپسند کرنا چکے نہیں دیکھیں ہم نے ابھی چھاریس پرام ہوئے ہیں شکریہ آپ نے یاد رکھا تو اس میں کوئی ایسی بار بتایا کسی کی تذہے کی ہو ہم نے تو چلے بات کی کسی پرسنلیٹی بار تو وہ ایک سیاسی شخصیت تھی اور وہ بھی بتایا کہ وہ کیا کر رہے الیکشن لڑ رہے الیکشن لڑ رہے ہیں چھوٹا موٹا بات کرنا ہمارا حد بنتا ہے آپ والی بات ایک کریٹک ہو سکتی ان پر تو کرنی بھی چاہیے ٹھیک ہے تو انہوں نے جو سب سے پہلے جو آپ نے پریس کانفرنس میں نے پھر ان کو سنایا ہے ٹھیک ہے پہلے نہیں سنی تھی لیکن میں آپ بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ کی پڑھتا ہوں سنی جس میں آپ نے ایک لفظ دونے دگڑگی کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے ٹھیک ہے دگڑگی بجانے والے جو ایمان کی باتوں میں نہ ہیں دگڑگی بنانے والے انہوں نے کہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ رہا تھا یعنی میں اب دگڑگی میں ان کا شکریہ دائے کروں گا دیکھیں دگڑگی انسٹریمنٹ ہے اور وہ وہ ایسے بجاتے ہیں دگڑگی بدا بھی دیں گے تو اس کے پر ناجتہ کون ہے وہ ناجتے میں نے وہی کہنے لگا تھا کہ شکریہ ان کا کہ آپ نے مجھے دگڑگی بجانے میں لگا باکستان میں چھوٹے ہوتے تھے جب چھوٹی ہوتی سکول میں تو سو ہوتے صبح اکثر آواز آتی تھی دگڑگی کی تو ہمیں پتہ ہم دیکھیں چلے تماشا دیکھنے جائیں جو ڈگڑگی کی آگر ناجتہ رہے نا وہ ڈانگل چیز اس نے سورے اس کو کہتا ہے جا تم سورے جا کے دکھاؤ تو یہ شکریہ کہ مجھے ڈگڑگی والا بنائے خود کیا ہے اب دوسرا کچھ چیز آپ نے لے لی بات سورے جانے والی چلے اچھا اوپنی پوائنٹ اچھا انہوں نے کہا ایک تو ڈگڑگی میں یعنی کہ انتشار پھلا رہے تو ہم نے بات کر دی کہ جو حقیقت ہے اگر یہ انتشار آپ کو لگ رہا ہے تو یہ آپ کیا سورے لوگ ہی کریں گے اور امید ہے کہ میں تو ابھی بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک پوزیٹیو چیز ہے اس کو اگر تھوڑا سام لائٹ لے تو ایک ڈی پوزیٹیو لوگوں کو یہ ہم بات کی ہمیں اچھی لگی یہ ٹھیک ہے لیکن کچھ علفاظ نے سامنے کہ آپ انتشار پر آ رہے ہیں تو آپ کو جانتا ہوں اور اللہ کی مار پڑے آپ کو یہ تھوڑا سا تھوڑا سا بدعا دینے پہ آ گیا حالان کہ آپ کبھی چھالیس کی چھالیس پر آمم میں صرف پچھلے پر آمم میں شیخ صاحب نے نام لیا کیونکہ آپ نے خود ہی کار دیماند کی لی تھی اس کے لیے میں نے اس لیے اس لیے پیش نہیں چاہتے وہ چلیں بار اپنی مرضی ہماری جو اپنی زندگی خود مختار یہی کہتا کہ آپ میرے ساتھ رہے ہیں تو آپ کا شکریہ آپ نے ساتھ ساتھ ہم نے تو بڑی کوشش کی آپ نے بھی دیکھا ہے کبھی یا کبھی بیٹھے ہو ہم ان کے بارے میں کبھی بات اگر ہوئی بھی ہے تو میرے کمیرز صاحب بڑے گی آپ کہاں سے بھوڑ رہے اور کس کے کرنے بھوڑ رہے یعنی کہ انہوں نے گیری بات کر دی ہے انہوں بھول رہا رہا ہوں میں اور چھے سال سے ان کے ساتھ ہوں اب یہ میں نہیں ہوں تو یہ ان کو بھی پڑا چلا کہ میں انتشوار پھلاتا رہا ہو اور یہ پھر اب میں یہ کہوں گا پھر بے کوئی ہوتی انسان کی جاہل پان ہوتا ہے پتہ نہیں چلے چھے سال سے انتشوار پھلا رہا رہا اور آپ کو نہیں پتہ چلے اور پھر آپ کہتے ہے کہ میں سب سے زہین بھی ہوں کمیونٹی کا لیڈر بھی پونچ چھے کمیونٹی کے جو میں غلط سمجھ رہا ہوں تو ان سے تو ایک دن کی ملاقات ہے جو غلط کر رہے اور جو دوسرے جو کنڈیڈیٹ صاحب اگر ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں لیکن میری بڑی تھوڑی ملاقات ہیں ان کے ساتھ کوئی پرسنل ہمارے دوسری کوئی تھی جن کے ہم دوست ہیں ان سے امید کرتے دوسرہ میں نے میرا ایک ادھ پھر نام لیا دوسرے سے میں دوسرہ سال لگا کی آپ جانتے ہیں آپ بہت مشکل میں تھے گئی تو اس کے بعد دیکھا کار دی دوسری بات شروع پتہ نہیں کیا کہنے چاہ رہے تھے تو ایک بات میں چلے آپ کے بتاتا ہوں کہ اگر میری دوسری تھی اگر مشکل میں ہوتا آپ نے میری مدد کی میں شکریہ دا کیا اور اب بھی کروں گا اور کرتا رہوں گا کہ آپ نے میرے ساتھ بہت اچھا کام کیا تھا اگر میں کرتا ہوں میں کبھی نہیں بتاؤں گا کہ سردار صاحب آپ کے ساتھ دوسری میں چلتا دوسری میں آپ نے کیا تو میں نے آپ پہ احسان کیا اگر احسان کی بات پھر وہ دوسری نہیں تھی آپ مفاد پرستی والی بات تھی مفاد تھا میرے ساتھ یا مجھے آپ کے ساتھ مفاد تھا تو ہم چاہیے اگر اتیسا کی مدد کی ہو اگر بوتر پوائنٹ یا وہ کہ اللہ کی مہا پڑے کی یہ دیکھ لیں تو میں پھر بھی یہی چلے خوش رہے میں امید ہے بہت اچھا تلق تھا اور ابھی نہیں ہے چلیں میرے دل میں وہ ہی ہے آپ کی عزت رہے اور کبھی بھی آمی دیکھ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کی تو ان کی ہے سوچ تو انہوں نے کہا تھا جی آپ نے نام لیا تھا ہونڈی کرتا ہے ٹھیک تو میں اس لئے نام لیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کس نے گلیں نکلوائی جس گاڑے میں تھے وہ یہ کام کرتے ہیں میں نے نام نہیں لیا اگر آپ سمجھ دیں کہ میں نے کسی شخصی کا نام لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سکتا ہوں دل لزاری ہوئی ہے تو میں پھر بھی کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے کمیونٹی میں انتشار ہو بلکل نہیں آپ نے چھائی 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 نہیں یہ تو ایک روخ ایسا اور بھرشا پیار پیار پلوگی کی ہے میں تو اپنے آپ کو دیفینڈ کروں میں نے کبھی بات کی کیا ہوا آپ سے کوئی غلطی یا کیا ہوا آپ بھی میرے بہرمین جانتے ہیں میں بھی بہرمین جانتا ہم تو میں چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے یہ میرے رکھے کہ میں آپ کی بہرمین 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 دوسرے لوگ بھی کہیں گے اتنی اچھی دوسری سی چھے سات سال ہر روزانہ ملنے والی ملاتاتوں کے بعد اگر 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 کبھی میں اور آپ نہیں کیا تھا نام لیا تھا اس کا اور انہیں انہی 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 کا بتایا تھا کہ انہ اس بات سے مکل گیا تو اس پر میں کوشش کی کہ اپنی پولیٹیکل وہاں پر وہ بھی میں رکھ لوں اور یہ بھی تھوڑا سے راجع کر لیا جائے وہ چلیں ان کی اپنی کوشش لیکن ہم اس سے اگری نہیں ہیں ہم کلیریٹی ہو ان کے میسیج میں ایسے لوگ جو کر رہے ہیں ان کو یہ کنم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ریلیشن ساتھ سارے لیکن اچھا اس کے بعد میں اب بتاتا ہوں اچھا یہ چھوٹی سی بات ہے انہوں نے اپنی پرانس میں لے کیا مین بھائی کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ لگڑا ہے اچھی طرح یہ کرتے ہیں اتنا ہم نے کبھی نہیں کیا تھا جس بات سے ایشو بنا تھا ٹھیک ہے ہم نے کبھی کہا ہے وہ زیادہ کسی کو کیا ہو کیا ہم نے صرف ایک بات کی تھی جس سے ایشو بن گیا تھا انہوں نے بات کیا ہے کہ یہ ہے جو انہوں نے بات کی یہ مین بھائی کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کوئی ریکشن ہی آیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کرٹک کیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی طرف سے تو کبھی اسی ہے کہ وہ گالیاں نکالیاں 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 کرتے ہیں تو ان کی طرف سے یہ آتے ہیں یہ ہی تو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ سوچ ہے یہ کرٹکس دیا ہم تو اس کو welcoming ہے میں تو جو کرٹکس اگر آپ فریڈم آف سپیچ چاہیے انسانوں کو اگر تو آپ جمہوریت چاہتے ہیں ہمارے لوگ نا ابھی اس کے یہ ریلی نہیں ہے تو لیکن کسی نے ایک دن تو سٹارٹ کرنا کربانیوں ماری ہو رہی ہے چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا میں انہی کے ایک انہی سے related ایک بات اور بھی یہ پچھلے الیکشن کی جو ہمیں کسی نے بجھا کہ یار یہ تو پچھلے الیکشن میں پی ایس کو فل سپورٹ کر رہے تھے لیکن ساتھ درپردہ یا کیا یہ وہ ان کو بھی کر رہے تھے اور اس کو میں دوسروں کی پارٹی چینز کی بات ساتھ وہ بھی دیکھ رہے تھا کہ یہ نہ کہے کہ جھوٹ بور رہے ہیں ٹھیک ہے اب دو دو پارٹیاں کے ساتھ ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کا بیدر جاتے ہیں کبیدر آپ تو دو یک وقت دو پارٹیاں میں لگے ہوئے تھے تو اس پر بھی تھوڑا اپنا آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس پیچھا جو کی تھی میں وہ دیکھ رہا تھا یہ کنڈیم کر رہے تھے کہ یہ اسی جو بوری الفاظ جو ہوں وہ استعمال کریں گے تو ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں اور آئندہ سے ہم تو وہ آج پھر میں دیکھ رہا تھا کہ کنڈیم ہو رہی تھی وہ کنڈیم صاحب کی اور وہ صاحب جو گالی گلوچ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے جو پوسٹ لگائی ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے نازیبہ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں ایسا ہے یہ آپ ان کے پیچ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور وہ کنڈیڈیٹا وہ ان کے ساتھ جا کے کنڈیم کر رہے ہیں اچھا ایک طرح وہ ان کو کنڈیم کیا انہوں نے دو دن پہلے اور آج وہ ان کے ساتھ کنڈیم کیا ہے اور آج وہ ان کے ساتھ کنڈیو لگی بھی ہے اور اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے اچھا اچھا اگر تو آپ اتنے اس کمیونٹی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جب ایسے الفاظ لکھے اور آپ کی طرف سے تو نے امین بھائی کی طرف سے ایسا کوئی میسے دکھا دیں یا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے افیشلی کوئی میسے یا وہ ہماری بین لامی آتان کھڑی ہیں یا ہماری ایک بین بیٹی جو وہ آتیا لون کھڑی ہیں کسی کی طرف سے ایسا وہ اپنے جو ان کو ایسا سپورٹ کر رہا جو بوری چیزیں لکھ رہا اور آپ ان کے ساتھ ساتھ اپنے جا رہے ہیں دو دن پہلے آپ نے کنڈیم کیا ہے چیزوں کو آج پھر کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہے دن پہلے جو کنڈیم کیس کا مطلب ہے وہ دل سے کنڈیم نہیں ہے یہ تو کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے وہ تو ہماری دوستی کیونکہ صدیق صاحب کے ساتھ میرا تو ان کے ساتھ مطالبہ تھا کہ آپ ہمارے دوست ہیں اگر اس طرف اس طرح ہو رہے تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں اور ان سے نہ ملے اچھا 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 بات اگر مجھے میں جانتے ہیں وہ ڈبڑی نہیں ہوا بات پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک اور ڈبڑی بجاتے ہیں وہ روئے میں جاتے ہیں تو میں صرف ایک چھوٹا صرف بتاتا ہوں کہ وہ ڈبڑی بجاتے ہیں جو بندہ نا اس کے صدر بنے تھے پارٹی کے یہ بات بس اتنے ہی گویں ہاں وہ اچھا اور ایک اور اچھا ایک تو یہ ہوگی نا کہ انہوں نے دو دن پہلے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں یہ کنڈیم کرنے کے بعد پھر وہ ایسی الفاظ استعمال کرنا اور یہ ان کے ساتھ مطلب کہ آفی چلی ویڈیو لگی نہیں ہے ویڈیو لگی نہیں ہے جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اور ہمیں دکھانا بھی لوگوں کو ہے تو مسئلہ نہیں ہے وہ پھر جالی گلوچ کریں گے ان کی مرضی ہے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری طرف سے ایک تو گالی نہیں ہوگی اور ایک دمکی نہیں ہوگی اگر پھر ایک اور خبر بھلائے گی کہ کسی کو فون کر کے نا کسی انہوں نے نام اب نہیں لیتا کہ جب فون کر کے کہا کہ میری ان سے ملاقات ہوگی ہے اچھا اچھا جسا پہلے نے وہ ایک تشویر لگائی گی کہ وہ تشویر اس کے ساتھ دوسری شخص کے ساتھ جو پرانی تشویر وہ پرانی تشویر جو وہ لگا گیا تو اسی طرح انہوں نے بھی آج نا ایک کوئی ہوئی ہے اچھا آج تو پھر وہ سامنے آگے چلے بہرحال یہ ان سے گزاری سے یہ ہے کہ ایسی خبریں پھلا کے کوئی اچھی سیاست نہیں ہے آپ ایک فیر باتیں کریں سچ باتیں کریں اور ماں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں یہ جو تنقیدیں ہو رہی ہیں ان کو پوزیٹیف سینس میں لے جو ہمارا اصل مقصد ہے کہ بات کریں اور آئندہ یہ بہتری لوگ اچھے الفاظ استعمال کریں گے آپ یہ ان لوگوں کو آہستہ آہستہ اس کمیونٹی سے دور کریں کہ جو کہ گالی گلو یا دھنکیوں پر آتے ہیں ان کو آہستہ یا اگر وہ بھی سمجھ جاتے ہیں اگر صوری بغیرہ کر لیتے ہیں اگر تو آہستہ ایسا ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کو ہم کسی کے بسکر نہیں ہے کسی کی دشمنہ نہیں یہاں پر مقصد میں پھر بیان کر دوں شہر لوگوں کو بھول جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی اجنڈے پر ہیں میں کسی اجنڈے پر میں آپ کو یہ اجنڈے چلے ایک ہماری ہو بھی بھی کہا سکتے ہیں کسی سوچ ہے تو اس کو بدل نہیں تھا وہ کوئی سوچتا ہے ایسا تو وہ غلط سوچ رہا ہے میں تو اپنا حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ ہم کسی اجنڈے پر نہیں ہے تو میرا تو اپنا بزنس چل رہا ہے میں تو اپنا کام کر رہا ہے آپ کو اپنا بزنس کر رہا ہے آپ یہ تو نہیں کہ آپ کوئی گورنمنٹ بینیفٹ پر تو نہیں بیٹھے رہے یہاں پر بلکہ اپنے پاس سے لگتے ہوں گے پیسے تو ہمارا تو ایک مقصد ہے کہ ایسا لے کر آنے کا اس کے لیے وہ ایجنڈا ہے میرے لیے تو بڑے کلیر ہے کہ پاکستان میں جو ایلا وہ جو فیڈم او سپیڈ جو انسان کو بولنے کی جو ازادی ہے وہ نہیں ہے اس کو وہ جہاں پہ بھی ایک چیز جو ہے یہ بڑھتی جاری ہے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تو ان معاشروں میں آکے بھی اگر ہم وہی چیز اگر بڑے گی تو ہمارا فرض بنتا ہے اب یہاں پر ہم کوشش کریں کہ نہیں لڑائی جھگڑا کر کے کہ اس چیز کو روکیں کہ یہ تھریٹننگ نہیں ہونا چاہیے اچھا گالی گلوپ چلو وہ لیکن میڈیا میں بیٹھ کے جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے خیر پرائبیٹلی سوشل میڈیا پہ لوگ گالیاں نکالتے بھی ہیں لیکن یہ جو پولٹیکل لوگ ہیں جو ان کو ان چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے پرسنل لوگ ہیں وہ اگر کوئی کر رہا ہے وہ چلو چلو چلتا رہا وہ خود ایک فہم لینے کے لیے کوئی 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 کوشش کر رہا ہے کہ وہ مشہور ہونا چاہتا ہے لوگوں سے ریلیشن چلے ہر بنے کی ہے وہ کوشش کر رہے مشہورنے کی وہ انہوں نے یہ طریقہ ان کو سمجھ آیا کہ گالی گلوپ کریں کہ اس طرح میں مشہور ہو جائے گا چلو تو ان کا اپنا ایک طریقے کار ہے تو دوسرا ہمارا جو وہ ہے کہ ڈیموکریسی کے وہی ووٹنگ جو وہ صحیح ہونی چاہیے تو اس کے لیے ہم کام کرے کے لوگوں کو اس کے اوپر یقین آئے کہ ایک طریقے کار جو گورنمنٹ بننے کا کوئی بھی مولت چلانے کا وہ ڈیموکریسی ہے آج کل اور تیسرا جو ہمین رائٹس ہیں بھئی سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کے جو ہے وہ حقوق ہیں جیمیشنز اور ریلیجنز یہ بات میں آئے دیکھیں یہ اسلام بھی ہمیں جس پہ ہم ہیں اسلام بھی ہمیں یہی درست دیتا ہے کہ حقوقل بہت کی بات پہلے ہی کرتا ہے تو یہ ہمارے تین جو پوائنٹس ہیں جس کے لیے ہم نے سٹرگل شروع کی رہی ہے اور یہ چلے اس میں ہرڈلز بھی آتی ہیں اس میں لیکن ہم اپنے بیس سے نہیں ہٹیں گے یہ چھوٹی موٹی تنقیدیں تو چل رہی ہیں ہم بھی سیکھ رہے ہیں ہم نے بھی ایک شروع کیا ہے میں ایک شوق تھا کہ میں ایک اوئرنس لے کیا ہوں لوگوں کے سامنے آپ بھی اس میں میرا ساتھ دے رہے ہیں بات وہی ہے چلے قربانیوں ماریوں ہو رہی ہے ہمیں گانیاں فائدہ ہے وہی کہتے ہیں نا جب آدھی ہو جائیں ان چیزوں کا تو وہی کہتے ہیں جب کوئی درہ لگاتا ہے یہ نہیں کہ اس کا پھال بھی کھائے ہاں یہ 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 ہم نے ایک چیز لگا دی ہم نے ایک چیز لگا دی کہ اس کو لانچ کر دیا چلے اس میں ہم مسئیبت سے گزر رہے ہیں برے بن جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہ ان کو یہی سپون ملتا ہے لوگوں کو گانیاں نکال کے تو وہ نکالتا رہے ہیں قانون ان کو اجازت دے رہا ہے تو نکال کر رہے ہیں میں نہیں نکالوں گا میں اس طرح کی کام میں نہیں کرنا چاہتا ہوں کیوں نکالیں گے بچپن میں ہو سکتا ہوں مجھ سے بھی غلطیاں ہوگی ہوں لیکن یہ آپ اسے انسان سیکھتے نا دیکھیں یورپ میں آپ کوئی ایک اچھا ہی کام کرنا ہے تو لوگ کیا سوچے گئے ہیں ہمارے بارے میں اب وہ ہمارے جو کینڈیڈیڈ امین بھائی ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ شفیق انسان ہے اس معاملے میں ٹھیک ہے ان کو آپ کرٹک کرتے ہو کوئی اور معاملوں میں بات آگیا ہے چلیں لیکن ان کے زبان سے میں نے کبھی کوئی نہیں کیونکہ جانتے ہیں یہاں قوانین بھی جانتے ہیں اور اتنا عرصہ ہو گئے لیکن اپنا پرسنل اخلاق بھی ہوتا ہے یہ قوانین میں تو کئی چیزوں کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ قانون کے دائرے میں یہ گالی گروت میرے خیال میں یہاں پر قانون میں اجازت ہی ہے لیکن جو ہے وہ ٹھیکنن اجازت نہیں البتہ تو لیکن وہ گالیوں وہ نہیں نکالیں گے میں نکالیں گے کیونکہ وہ پڑے لکھے بھمے ہیں علم آپ کو یہ اچھ کہتے ہیں نا تعلیم پر اپنا حاصل بھی ہوتی ہے تعلیم کے علاوہ بھی میں دیکھیں نا پرانے وقت ہوں بھر کا محل بھی ہو سکتا ہے باز قرآن پرنڈے میں دیکھیں تو بچے بھی ہوئی سیکھتے ہیں جب بڑے ہو جائیں تو امید ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کے باوجود ایک پوزیٹیوٹی نکلے الیکشنز نکلے اور جو باقیات ہو رہے ہو وہ آپ کے سامنے لے کر رہے ہیں جو پوزیٹیوٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے آپ کے سامنے لے کر رہے ہیں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے تو الیکشنز بالکل حظیق ہے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں جائے میرا اپنے ایک پوینٹ او بیو ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جو جو پرو بزنس پارٹی جو مجھے وہ پسند آئے وہ اس لیے ہیں کہ جب بزنس چلے گا جوب نکلیں گے ہم بھی جوب کرتے ہیں کہ بعد میں اپنا بزنس ٹارٹ کیا لیکن ہم بھی خوش آل ہو گیا ملک بھی خوش آل ہو گیا پولیسیز ایسی ہونی چاہیے کہ ایک جو کام کر رہا ہے یا وہ یہ تو نا سوچیں کہ اس کو صرف سوشل مل دی آزار یورو میں آپ کی کیا لائف گودر سکتی ہے یہاں پر آپ خود ہی سوچیں اگر آپ نے فلیک کا کرایا دینا ہے آپ نے جو ہے اور ہمارے جو یہ بھی کلچر ہے کہ ہماری خواتین جو اکثر جوب نہیں کرتی ہیں تو ایک گھر میں اگر بارہ سو یورو آ بھی جائے تو اگر آپ کا ایک بچہ ہے تو آپ کس طرح گزارہ کر سکتے ہیں تو پولیسیز یہ ہونے چاہیے کہ لوگ اپنا بزنس ٹارٹ کر سکے تاکہ لوگوں کی خوش آلی ہو یہ ہزار یورو کا یہ جو لالت جو ملا ہوا ہے یہ کوئی خوش آلی نہیں ہے یہ تو غربت کی دن نہیں ہے یہاں پر ایک خاندان جو ہے وہ اگر اس کی پندرہ سو یورو سے کم خاندان کی میاں بی بی اور اگر ان کا ایک بچہ ہے وہ تو غربت کی لکیر سے نیچے ہے یہاں پر مطلب یہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے بارہ سو یورو تو غربت کی لکیر سے نیچے ہے یہاں پر یہ تو ایسی ہے پاکستان نے پندرہ ہزار روپیات کمہ رہا ہو تو کس طرح وہ زندگی گزارے گا اس کا رنٹ ہے اس کا بیلز ہے اس نے کھانا پینہ کرنا ہے تو یہ پولیسیز پولیسیز ایسی ہونی چاہیے جو کہ انسان کی آمدنی کو بڑھانے کی یعنی بری بی سوئیے نا وہ اسی سلسلے میں ہو سکتا ہے جب ایسی سلسل میں یہ گزارے نہیں جا تو میاں بی بی دونوں کام کرتے ہوں دو دو ہزار یورو کمہ رہے ہیں چلے چار ہزار یورو ایک ٹیکٹ جو آپ کے گھر میں اگر آرہا ہے تو آپ کی ایک زندگی جو ہے وہ بہتر گزر سکتی ہے لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ ایک شماج اور وہ وہ مطلب کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جہاں وہ زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوں اپنا بزنس کرتے ہوں چھوٹا کرتے ہوں یا بڑا کرتے ہوں اپنا بزنس کریں اس کے اندر ان کی عمدنی کیا وہ زیادہ ہو مطلب سے ہلو نہیں کہ پندرہ سو یا سولہ سو وہ اپنی عمدنی کی زیادہ ہو خود کام کریں اپنے لئے کام کریں میری تو ہمیشہ یہ کوشش ہوگی کہ انسان کا پہلہ جو خواہش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنا ایک بزنس سٹار کریں یہ سنت رسول بھی ہے کہ آپ کے اب تجارت جس کو بولتے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ سنت رسول ہے چلے میں جی ورکرز کہ میں بالکل کوئی تحصیق نہیں کر رہا کہ کہ کوئی غلطی میں اس کو اس سینس میں نہ لے جائے میں نے بھی جوابیں کی ہی میں نے جو ہے وہ آہ جسٹورنٹ پر جواب کرتا رہا ہوں برتند ہوتا رہا ہوں سارا کچھ ہم نے کیا ہوا ہے لیکن کوشش تو انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنا بزنس کریں تو اس کے لیے پارٹیز ایسی آنے چاہیے جیسے آپ بیروں نے ایک پارٹی بغیر انویسمنٹ کے آپ ایک اپنی کمپنی بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے پہلے بندے کے اوپر جو وہ آپ کو ٹیکس کم دینا پڑے گا اگر آپ کسی کو جواب ہے ایسی پالیسیز کے لوگوں کو ایک کر جائے کہ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں نہ کہ وہ یہ سوچ رہے ہو کہ بھی ہمیں چونکہ یہ ہے تو جی وہ شماج مل جائے گا تو ایسے شماج is not enough آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس سے آپ کی زندگی نہیں پوچر سکتی یہ تو غربت کی لکیر سے نیچے ہے یہاں پر جو شماج پہ ہے انسان وہ تو غربت کی لکیر سے نیچے ہے ان کو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے جو میکسیمم تو ایم آر اس لیے میں اس کو پریفر کرتا ہوں کہ ان کی جو کافی جو ہے وہ help کرنے کی کوشش کر رہے کہ policies ایسی آئیں کہ لوگ ڈر رہے ہیں آپ بزنس اپنا کہ ٹیکسیز اتنے زیادہ ہیں اور کبانین ایسے زیادہ ہیں کہ انسان اپنا بزنس کرنے سے ڈر رہا ہے یہاں پر اس کو یہاں سے ٹیکس آ رہا ہے وہاں سے آ رہا پھر اگر جواب پہ کسی کو رکھ لیا ہے تو وہ اگر کوئی ابیوز کر رہا ہے بڑے لوگ ابیوز کرتے ہیں تو اس کے ہی رائٹس ہیں توتل ان کے ہونے چاہیے رائٹس اس میں 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 ڈنائی نہیں کر رہا ہوں کہ برکر کے رائٹ ہونے چاہیے لیکن تھوڑا بہت پروٹیکشن وہ آنر کو بھی بزنس میں ہے اس کو بھی پروٹیکشن ملنی چاہیے اگر کوئی اس کا ورکر ابیوز کر رہا ہے اس کے ساتھ تو وہ اس کو بھی تو رائٹس ملنے چاہیے نا کہ کسی کو کام سے نکال بھی تو سکے اگر کوئی غلط ہے انسان لیکن یہاں پر ایسی بنیوی چیزیں کہ سارے جو ہے نا وہ صرف کیونکہ وہ زیادہ ورکر طب کا ہے تو وہ بینک زیادہ وہ پھر ان کا ہے اس وجہ سے میں اس کے اوپر تھوڑا سا کرٹیک ہوں تو آپ بائیوں میں آپ کو بھی یہی کہنا چاہیے کہ سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ کریں پانچ دن پیچھے رہ گئے ہم لوگ جو ہیں وہ شماج اور یہ ان چیزوں کو اللہ نہ کرے کسی پر مسئیبت آجے تو وہ چلو یہ مدد لے بھی سکتا ہے لیکن یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے ہمارا مقصد ہے اپنا بزنس کرنا جو کہ سنت رسول بھی ہے اور ہمارے جو ایک شکر ہے کہ بیلگیم میں رہنے والی جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستانی وہ زیادہ بزنس میں ہیں میں تو جہاں پر بھی جاتا ہوں میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جتنی پرسنٹیج بزنس میں پاکستانیوں کی یہاں پر ہے وہ پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ہیں آورسیز میں زیادہ برکر تب کا آپ سہاسوے چلے جائیں یا آپ سپین میں چلے جائیں بیلگیم میں تو سب سے زیادہ میں دیکھوں کہ اپس اگر ہے وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں تو ہمیں تو ایسی پارٹ اس کا ساتھ دینا چاہیے جو کہ بزنس کو رکھ کر رہے ہیں ان کو بزیر عام کرنے کے لیے ان کو لیبرل بولتے ہیں مطلب کہ یہ جو ایم آر پارٹی ہے ان کا یہ ہے کہ انسان کی اپنی بنیادی ازادی تو ہونی چاہیے اب پہ یہ ہمیں یہ کیونکہ کہ ہم کتنے بیٹر کام کرنا چاہتے ہیں یہ تو ہمیں اگر میں زیادہ کام کرنا چاہتا ہوں میری ضروریات زیادہ ہے میں اپنے پچھوں پر بیٹر دینا چاہتا ہوں تو مجھے رائٹ ہونا چاہیے کہ میں زیادہ دیکھتا کہ اپنی دکان کھول کے بیٹھا رہا ہوں یہ قوانین بنائیں گے اور ترہ سوٹے لیکن خود اچھا تلخواہیں اچھی لے رہے ہیں یہ ان کے جو لیڈران ہیں لیکن آپ لوگوں کے اجازت دیں کہ وہ اپنا بزنس سے زیادہ دیر کھولنا چاہتے ہیں ان کو اجازت دیں ازاں امریکہ میں 24 آور بزنس ہیں کہ انگلینڈ میں 24 آور بزنس ہیں جہاں پر یہ قوانین بنیں آٹھ بجے کے بعد نہیں کھول چکتے یہ تو ایسی چیز میں بھی میرے کھل میں کر رہے ہیں دو چار دکانے یہاں پہ ہم نے دیکھی جو 24 گھنٹے کے لیے کھلتی ہیں تو اثر سے ہو سکتا یہ آپ پرو جو بزنس ہیں جو پارٹی جن کے مائنس ایسے اگر ان کا ساتھ اگر ان کے پر پاور آئی گی تو وہ تو یہ کرا نہیں ایک دام گورنمنٹ چینج ہوگی پھر آٹھ بجے بن آپ کے سامنے ہیں تو یہ میرا کہنا ہے کہ آپ ذرا سوچیں اور کیونکہ ہماری جو کمیونٹیاں زیادہ وہ بزنس میں ہیں اور ہمیں تو انہی پارٹیز کا ساتھ دینا چاہیے جو بزنس کرنے میں ہماری مدد کر رہی ہو اور جو بزنس کر رہے ہیں ان کو تھوڑا بہت ان کی ہیلپ کر رہی ہو بلکہ ان کو ایک کرج دے رہی ہو تو کافی تفصیل سے آج آخر ہے ہاں اتور آخر میں جو بات ہم نے پہلے کرنے ہی تھی وہ آخر میں گر دیتے ہیں کہ وہ ابھی جو حال میں واقع ہوا ہے جو مرزمار کائرہ صاحب کا بیٹے کے آسا ہی تھی جی 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 تو اس پہ بھی بڑا افسوس ہے بہت 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 سخت افسوس اور میں جب پر سوڑی میں جب خبر میں نے سنی اور جب جس طرح ان کو وہ نیوز دی گئی جس وقت تو ان کے چہرے کا ایکسپیشن دے کہ مجھے ماشاللہ یہ اچھا پیپلز بارٹی کے چند ان لوگوں میں سے کائرہ صاحب یہ مجھے بہت پسند ہے جب یہ وزیر اطلاعات بھی تھے ہمیچہ ان کے ان کو مجھے نہیں یہاں پر بھی آتے ملکات بھی تھے پر کسی کے ساتھ بھی ایک افسوس نہ کہا اللہ تعالی ان کو سبر لیں اور جو ان کے ساتھ وہ ان کے بیٹے کے ساتھ ایک بڑ کوئی نام کے ان کے بھی ان کو بھی سبر ملے یہ ایک اللہ تعالی سب کے بچوں کو اپنے تو اس کے علاوہ پھر ہمارا تو آخر میں یہی پیغام ہوگا ہمارے پاکستانیوں کے لیے اور جو دوسرے لوگوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پیغام جو ہے محبت کا امن کا پیغام ہے اس کو اگر کوئی نیگٹیو لیتا ہے یا اس کو یہ سوچتا ہے کہ انتشار پڑا رہے ہیں تو اس کی اپنی سوچتے ہو سکتی ہے پوری باکستانی گمینٹی کی سوچ نہیں ہو سکتی تو تو آج کے لیے اتنے ہی ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ